موراں بولو گا بھی تیوے کھاں کوئی تے دیا جیوے کھوڑے سری کھارے نورا پہ بھلایا جیوے کھوڑے سری کھارے نورا پہ بھلایا کسی اور نو بھی بھلاوے تیوے کھاں کسی اور نو بھی بھلاوے تیوے کھاں کوئی تے دیا کوئی اس لڑے پال سرکار واگو کوئی اس لڑے پال سرکار واگو میں بدے کھارے نورا پہ بھلایا سینے لاوے تیوے کھاں میں بدے کھارے نورا پہ بھلایا تیوے کھاں میں بدے کھارے نورا پولو سینے لاوے تیوے کھاں پھوری توجہ نال حضور نشان چھوڑنیئے غریبا دا پالی یتیبا دا پالی غریبا دا پالی یتیبا دا پالی محمد جیہاں کوئی آوے تیوے کھاں محمد جیہاں بھلو کوئی آوے تیوے کھاں محمد جیہاں کوئی آوے تیوے کھاں میں بدے کھارنوں سینے لاوے تیوے کھاں محمد جیہاں محمد جیہاں محمد جیہاں محمد جیہاں محمد جیہاں کوئی اپنے بچڑے محمد جیہاں کوئی آوے تیوے کھاں محمد جیہاں 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 جیہاں محمد جیہاں لا تعداد درود و سلام کل نبیان دے امام سرکار مدینہ رہت قلب و سینہ عرصہ دے راہی رب دے ماہی دکیان دے سلن سید آمینہ دے چند سیدنا عبداللہ دے نور نظر کل نبیان دے افسر اللہ دے آخری پیغمبر صفیع آدم و بنی آدم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ سارے محبت ناراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزور دفاق مانگاں در محبتہ اور قیدتہ دا تراج عرض کرنے کے بعد آج دی خوبصورت عظیم الشان سالانہ نفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر مکرم عزیزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے والدہ رہوما مقفورہ دے جسال سواب جسے انسلام دے انعقاد پذیرے چونکہ اس تپیلے امام فرمسالانہ اساڑے شہر اندر وآلہ وسلم اور برادرہ اس جگہ دے ہوتے جہاں اس فزیر نے اس پڑا تو میں نے نفل سالانہ مولیا ہر سال اپنی مانو محبتہ اور عقیدتہ نا خراج پیس کر دے اللہ حضور دے مان دے صدقہ حسنین دے امان دے صدقہ اینا بھائیاں دے امی جان دے درداد پلہ فرمائے اور میرا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک جوڑینا لگڑوالی پاک خاک دے تصدق اور توسل نازم اینا دے بھالد مقرم شیخ آمد صحیح صاحب آپ انہوں سے عطو عفیت نال عمر خضری نصیب فرمائے اونا دا سایہ احمد تعدیر اپنی اولاد دے قائم دائم فرمائے پروردگان دوانی میری سکتی عادری قبول فرمائے ساڑھے سکت واسطے ذریعہ نجات فرمائے محسان لاستیدی زینت مستاد محترم نبونہ اسلاف یادگار اسلاف عزت محب حجرت علامہ مولانا احمد جار صاحب سیالوی دام اللہ فیوزو کمالعالی آپ جلوہ گرنے برادرم قاری نور حسن صاحب تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر بشیر صاحب تشریف فرمائے میرے رفیق سفر میرے بھائی دوست محترم قاری جاو مصطفی صاحب تشریف لے آئے میں چونکہ تھے میں امان ہوئی یا اس وجہ تمہیں سب دے نام لے کہ سب دا شکریہ بھی ادا کرنا اور اللہ دے حضور دعا مالک تمام حاضرین سامعین علماء مزرگان دین دی حاضری تشریف قبول فرمائے حضور دے فاق جوڑے اندر سدقہ اسانوں اس دنیا اندر شاد کام فرمائے حضور دے غلامی نصیب فرمائے حضور دے سچا پیان اور رسک نصیب فرمائے بڑی محبت نہ رکھنے آمین محترم حاضرین سامعین جس دور بجتوسی میں جی رہی ایک مسلمان واسطی انتہائی آزمائز اور کرمدہ دور ایک طرف انجانے اور انجانے اندر فیلائے جانے والی وبا اور بیماری تخوف موت خطرات مندل آرہین اور دوسری طرف عالم کفر عالم اسلام سے خلاف متحد ہوگے پوری قوت نال اور پوری پوری منصوبہ بندی نال اسادیاں اینہ نسلان چور آن والیا نسلان چور نبوش اسلام مٹان در پہ جسدہ ایک ثبوت انہذا بعد پیغمبر آخر زمان اسادی جند اور اسادی جان سید المرسلین امام الابرین ملاغرین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مالا صفات دے تہوین آمین خاکش آیا کرنے حضور دی ختم نبوت مختلف حوالے انار ڈاک ڈالنے یورپ دیا مسلمان انہوں اس بات مجمور کرنے کہ یاد اسی ملک رکھو گے یاد اسی اسلام رکھو گے اس ساری ایسی آزمائش اور تقالیف نے جنہ اندر اسی سرین وقت اندر آسان بچھٹ دی بھی ضرورت ہے اپنے دفاع دی بھی ضرورت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نابوس واسطے متحد دی بھی ضرورت ہے اس طرح سمجھو اس طرح ایک بیڑیا کھول کے بھوکا بیڑیا ایک بیڑ دی طرف دیکھ دیا ہو بیڑ جو پورے نشانے سے ہو اگر وہ اپنی جان بچانا چاہ دی تو اس نو پچھے بھی ہو نہ پھوے گا اس نو اپنا دفاع بھی ہو نہ ہو گا اس طرح عالم میں کفر ایک ظالم درندے اور بیڑی یہ دی تھرہ پوری قوت تاکر بیڑی آجی میں بیڑتے عملہ کرنے تیاری چھوڑ دے اور اپنے پنجے گار چکیا ہوں دے عالم کفر اسی طرح ساڑی طرف دیکھ رہے تو ایسے مسکل ترین وقت اندر بہت بڑی ہوش بندی دی ضرورت تھے بہت بڑی مقصومہ بندی دی ضرورت تھے اور بڑی حکمت عملی نال اس موجودہ نسل اندر بھی اور آن والی نسل اندر بھی حضور دا عشق اور حضور دا پیار پر تک کرنے دی ضرورت تھے اور یہ بات زین اندر زند تھے کہ جس طرح ایک باپ ذمہ اولاد تربی تھے جس طرح اس باپ سمجھ دے میرے بچے میری جائداد دے وارث ہوں میرے بچے کچھ نہ کچھ دنیا ہوئے اسی طرح ایک باپ ہوں دے ایمی باپ بھی ذمہ دار ہی اپنی اولاد حضور نے محبت سبق سبق بہت نیچے دی تہیں تو لے کہ اوپر تک میں نمی ضرورت تھے میرا اپنے جگہ تے مفت بک کر رہے سام دعوت فکر سبانے نہ پیس کی تی اس آگ تک میں در 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 شام دا کھانا ہوئے سبو دا نش دا 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 کھانا ہوئے بس یہ اپنے بچے انہوں بٹھا کے صرف اونا برادری دیں گے لے اور غیبت نہ سوڑائیے اس موقع تو فیدہ اٹھا کے بچے سامنے حضور نہ ذکر کریں حضور نزاد تے در 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 پڑھئیے جدو حضور نہ ذکر بچے سنن کے سرکار نزاد تے در سلام سن کے پھر بچے تجسس کر دیں بچے گانتی ٹو کر دیں یہ بچے پچھن گے بابا امم بائی حضور کس سکر کر رہے ہو کس سے ضرور پڑھ رہے ہو بڑی آسانی دار استیار اندر حضور نے پیار نبی گویا جا سکتے اس پاس توجہ اس طرف گھر نے ضرورت دی میں چند قدار سار اس لیے حوالے نہ کر گا کہ آسان اس مسکر وقت قدم میں بھی کہ اس وقت اندر اینا نسلان حضور دا حلیہ یاد کر بانا چاہیے بھلو حضور دا حلیہ مبارک یاد کیونکہ نوجوان پشریف فرما نے عام توجہ ہوتے بن نوجوان حسند فرستار ہوتے نوجوان آدمی حسند جن کھشتے حسند جس چیز میں نظر آ جائے وہ نہ باپ دی عزد دا خیال کر دے نہ برادری دی عزد اور وقار دا خیال کر دے حسند در پہ ہو اپنی جوانی حسند پیچھے جان دے کیوں نہ اس نوجوان نو حضور دا حسند بیان کیوں نہ نو نسل 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 منہ حضور دی تاکہ نوجوان دی پیاس بھی پوری ہوئے اور امت اندر حضور دا پیار بھی سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ رسول اللہ معلہ تعقیق حد حیدنی عمال مصطفی رنب عباد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرمانے دے حضور نے فرمایا اللہ نے کائنات میں جس نبینوں میں بھیدے ہر نبین اللہ نے سونی شکل بھی عطا فرمائی ہے سونی عوان بھی عطا فرمائی ہے اللہ دا کوئی نبی بہت شورت نہیں اللہ دا کوئی نبی عیب ہوایا دے اللہ ہر نبینوں عیب تو بھاگ فرمائی ہے کوئی اللہ دا نبی نہ لگڑے نہ لولے نہ کانے نہ ہی کسی اللہ دے نبینوں بند سوٹی نفتی گئی ہے اللہ دا ہر نبی کامل ہوئی ہے اکمل ہوئی ہے کامل ہوئی ہے اور اکمل ہوئی ہے ایک عقیدے دیئے کہ کوئی کانا نبی نہیں تھی کوئی نبی کانا نہیں سمجھ آئیے ہو چاکو سبحان اللہ یہ صرف تند بات نہیں نہ یہ صرف تند کر رہے ہیں بلکہ پورا امپیادہ تذکرہ پڑھو پیارے آدم تو لے کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی کانا نہیں کوئی نبی کانا نہیں چاکو لو کوئی نبی کانا نہیں کوئی نبی کانا نہیں پیراک نہ پڑے گا پہ کوئی کانا نبی نہیں جنہوں سے اگر با لیئے ہو بشاک گار ٹور جا میں کوئی گار آیا بیٹھا کئی جد کرے پہ نے پتہ نہیں آکھیں کیوں کیوں یہ ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی نبی کانا نہیں سبحان اللہ کوئی نبی کانا نہیں کوئی کانا چاکو لو کوئی کانا پہلی بات سے اندر رکھنا حضور فرما دنے اللہ ہر نبی نورانے کے سونے ہسنا ہے سبحان اللہ رانے کے سونے اللہ ہر نبی کانا ہے اور حضور فرما دنے اللہ ہر نبی نورانے کے سونے ہی آباد امام الامیاء فرما دنے جنہوں میری باری آئی تو سرکار فرما دنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تھے اللہ سنتیں بھی اللہ ہر نبی نورانے کے سونے ہی عطا کر دے میرا پتر تو میں نمائی پہ مار گئے تھے اور ہر نبی نورانے کے سنے amelانے کے سونے ہر نورانے کے سونے پہ مار گئے تھے موسیقی حضور فرمادے نے کہ اللہ ہر نبی نے سوڑیاں بھی بڑھائے سوڑی آواز میں عطا فرمائیے حضور فرمادے نے جدو میری باری آئی اللہ نے میرے آواز شبر اور سونی دیتے شکر ہوئی اللہ صلی اللہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھولیئے بیاد فرمایا حضرت سیدنا سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادل ایک دفعہ حضور تشریف فرمانے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں میں وہوں دسہ نہیں حضرتِ خساق کیسے ساتھ اے میرے غلاموں میں وہوں دسہ نہیں حضرتِ عیسیٰ کیسے ساتھ صحابہ عزبت نے یا رسول اللہ ضروری ارساعت فرماؤ حضور فرما دینے اللہ نے حضرتِ ابراہیم ایسا بڑھائیں ایسا بڑھائیں ایسا بڑھائیں فرمایا توالیتام جو کوئی بھی ابراہیم دے مشابہ نہیں اگر کسے نے ابراہیم دا حسن دیکھنا ہوئے تو میں محمد نے چہرے مجھے فرمایا میرے چہرے اندر ابراہیم دی جلک نظر آئی تھا میرے چہرے جو ابراہیم تو ہم نظر آن گئی اور پھر حضور نے فرمایا حضرتِ موسیٰ فرمایا حضور نے فرمایا حضرتِ عیسیٰ لَمْبِ قَدْدِ قَدْیَا جَوَان قَانَّهُ رَجُلُمْ مِنْ سَنُوَا حضور فرما دینے این سی جو میں قبیلہ شنوہ آدھا ہوئے عرب اندرِ قبیلہ سے شنوہ اونہ دے نوجوان بڑے طاقت بار لمبے موٹے اس طرح قڑیر جوان سامی ہے حضور نے فرمایا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آپ نے رنگت گندمی سی اور اللہ نے طاقت بار کی سمت نہ فرمایا سی روب دار کی سمت نہ فرمایا سی فرمایا کوئیہ اس طرح سمجھو جس طرح قبیلہ شنوہ آپ کوئی نوجوان نہ دیکھیں پھر حضور نے حضرتِ موسیٰ حسن بیان فرمایا حضور نے فرمایا حضرتِ موسیٰ ایسی آدمی سن جنہ دا قلب بہت زیادہ لمبا نہیں سی بہت زیادہ لمبا جنہوں نے اگلان دا فتح ہے اوپے شاکر نہ بولے جیڑا پیڑی باری سندہ پہ کم از کم ہوتی سماند اللہ لگ دا ہے جن دونوں کی سر بھی نہیں پتھنی اور جس ماند اللہ پہ دست دی کہ انہوں نے کو بہی مانی کار گئے اچھا آپ کو سماند محض کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عیسیٰ دا قلب مبارک نہ بہت لمبا سی نہ بہت چھوٹا سی درمیانہ سی اور حضور نے فرمایا احمد الوجہ حضرتِ عیسیٰ دا چیرہ مبارک لاغ سکر کم صورت چیرہ سی اور صدقاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے حضرتِ عیسیٰ دے چیرہ ایک دستے اٹھے فرمایا تیل سن تیل سن اور حضور فرما دے نے اوہ تیل اتنا چمک دے سن اوہ غسل تو بالا کر دے سن حضور فرما دے نے جویں ایک بندہ تازہ تازہ غسل کر کے ہمام چوہے رائے غسل خانے چوہے رائے تازہ غسل تو بعد پانی دے کترے جو دو پھ لگے تھے چمکا مار دے نہیں موڈیاں دی ترہ چمک دے نہیں حضور نے فرمایا عدلتِ عیسیٰ جو تم اپنیاں غلامہ جو شریف فرما ہوں دے سن آپ دے چیرہ مبارک دے دل اس طرح چمک دے سن اس طرح آپ تازہ غسل فرما کے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حالانکہ آپ نئی سب ہی معاون آپ دے جسم مبارک دے پانی نئی سی ہوندہ جسم مبارک دے پانی نئی سی ہوندہ یہ حضور نے نبیان دے علیلی بیان فرمایا اور امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عیسیٰ دا قد مبارک درمیانہ رنگت سونی چہرے کے تل مبارکی میں چمک دے نہیں دیمے تازہ غسل تو بعد پانی دے کترے موتیان دی طرح چمکہ مار دے نہیں امام الانبیاء فرما دے نہیں جس بندے دا دل کرے کہ عیسیٰ دے حسن دے نظارے کرے حضور نے فرمایا کان نہ ہو ابو موسیٰ ساری رضی اللہ تعالی ہو حضور فرما دے نہیں جیڑا پیارے سادے چل میں دیکھنا چاہ دے اے میرے بنا حضرت ابو موسیٰ اشاری دی زیارت کرے اے نا دی شکل اونا دی تر ہے سبان اللہ اے نا دی شکل اونا دی تر ہے میں نا اے پسلے جمعہ تھی اے موضوع میں آتے جمعہ کے بعد سادہ جا بندہ بہت سادہ جا بندہ میں نا پوڑا آکے نا میں دبارہ کٹ لگا کاری صاحب لگنا تو ساہ جمعہ تھی دس نیا نہیں لگتا آئے جسی جی میں سونے دے سامنے ساری کائنات ہیں سونے دے سامنے جی میں ساری کائنات ہیں حضور نے میں دس اے عبرائی کیسے حضور نے دس اے پیارے موسیٰ کے سیزن حضور نے دس اے پیارے عیسیٰ کے سیزن انبیاء دے حلیے بیان کرنا امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت مبارکہ بس اے سے سنت عمل کرنے دی خاطر وقت بھی ضرورت دے پیسے ندر میں جناب دے سامنے چند گڑھیا اپنے پاک نبیدہ حلیہ بیان کرانگا امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقص و نیل بیان کرانگا انسانی فطرت دے انسانی نیچرے بندہ جدوں کی سیدہ حلیہ بیک دے کی سیدہ حلیہ سمجھ دے حلیہ بیک کر سمجھن تو بعد او دا تصور آن دے جدوں تصور بار بار آنا شروع ہو جائے پھر او دے خیال آنا شروع ہو جان دے جدوں خیال آن وچ کوئی بس جائے پھر او بکت ضرور آن دے کیوں خواب آن در سوال اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکچار یا حیدری ماشاء اللہ نارا خوصیہ یا خوصیہ آؤ سڑو امام الانبیاء سید آلم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حلور حلور حلیہ مبارک کے ساسی جدوں حلور حلیہ مبارک سنوگے پھر زین اندر امام اللہ سید آلم صلی اللہ علیہ سلم تصور مبارک آئے گا جدوں حلور تصور مبارک بار بار آئے گا پھر خیالات اندر حضور ہی حضور ہوں گے پھر جو ہی خیال عید جناہ دے دل دماغ اندر اپنا گھر بڑھائے گا پھر ایسا وقت ضرور آئے گا آمین آدے لال کرم فرمان کے اکراتی تو حضور نو خیال آوچ بسا کے درود و سلام پر دعا سمیں گا حضور تیرے خواب اندر جلوہ گر ہو جان گے علماء جلوہ گر نے اینا دیکھو نو پچھو میں مابو صلی اللہ علیہ و سلام نے فرمایا من آنی فیلم آنی فسیرانی فیل یا قوان نظور فرما دیرے جد یا خواب آئندر میں محمد کریم آ جاوا انہوں مبارک ہوئے او بیڑا ضرور آئے گا جد میں خواب میں چاوا انہوں میں جاگ دیا بھی دیارت کروان سبان اللہ اچھا ایمان نے حضور دی کیا خواب چھو جائے پھر حضور سید آلم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کرم فرمان حضور جو فرما رہے نہیں حضور دے بات سچے انہوں حضور دے بات دے تمہارے مون سے جنگ لی وہ بات ہو کے رہی حضور نے فرما جو میں خواب در دیکھے گا وہ ان قریب میرا جاگ دیا دی دار کرے گا جدو حضور وعدہ فرمارے نے پھر یقینا حضور زیارت کروان گے کیونکہ سنے دی اگر نہ سچ یا نہیں تمہارے مون سے جو نکلی وہ بات ہو رہی جو دل کو کہ دیا سب ہے تو نا تو ہو کہ ص霍 اللہ حضور دا حلی مبارک سنو اللہ نے اساد معبل کیسا چہرہ eken اللہ نے اساد معبل کیسے لما مبارک کیسے لبت مبارکت آفرمایا سی اللہ نے اساہی نبی نمک کیسے سونی دکتہ فرمایا سی حلیہ میں اس پاکیزہ زمان میں جو بیان کرنےがا جس پاکیزہ زمان heed حضور نے بڑا کنور سے ہو بندہ اگرہ دے جبان اللہ نہیں پیان اس زبان جو حضوردہ علیہ پہ آنے جا رہے ہیں اس زبان جو حضورد نے خود چلسے کیلی زبان امام حسن مرطبا امام حسن مرطبا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں میرے مامو ہند بن ابو اللہ نے نسیح توجہ میری طرف کرنا سیدہ تیبہ طاہرہ زاہرہ آبنہ ام المومنین سیدہ خدیجہ ترکبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پہلے نکام اور عرم سے ابو اللہ دینا ابو اللہ دے مسان بمان سیدہ تیبہ خدیجہ ترکبرہ دینا میں نوجوان بھائیاں آسنی دعوت نے سیرت مصباب پیس کر رہا علماء جلوہ گرنے انہوں کو پوچھو اس وقت مائی خدیجہ ترکبرہ دی امر مبارک کتنی سی اور ساٹھے پارک اممہ جی خدیجہ ترکبرہ دی امر مبارک چاریس سالے اور حضور دی امر مبارک پچیس سالے پنجیس سال دا جوان ہوئے عرب دا جوان ہوئے سونا ہڈا ہڈا ہڈے جہان دا خدا نے کائنات میں کچھ بڑھائے اچھا ہڈا ہڈا ہڈے ناردہ اچھا کے بیمان جمعہ نہ ہوئے روم شکل اور عصد بجان ثرافت ایسی کہ کوئی اچھا ہڈے ناردہ آیا ہی نہ ہوئے تے دنیا گیٹھ دے ملبور ہو جائے دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دار بولو دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دار میں لب کے لئے آیا کہ تو سونا تے رہے لاردہ میں لب کے لئے آیا کہ تو سونا تے رہے لاردہ بولو دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دار حضور نے پنجیس سال دی عمر مبارک کے این جوانی راڑکس ہونے نے چاریس سالہ بڑی عورتنا نکاح فرما کے نوجوان سیرت دائے سبق لیتے تو آج تا نوجوان ایک رنڈی بیوہ عورتنا شادی کرنا عیب سمجھ دے حضور نے دس یہ بیوہ عورتنا شادی کرنا فاق محمد بسم صلوان اللہ حضور دی سنت مبارک کے امام نکاح مبارک فرمایا اللہ نے حضرت خدیجہ پاک نے بچون اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شہدادیاں عطا فرمایا تے دو شہداد حضرت خدیجہ پاک نے صاحب میں صور میں سون ایک بیٹے نے جنہ ایک حضرت ہندہ نے جو حضرت ابو سفیان تھی بیٹی نہیں بیٹی اے حضرت ہندہ نے ابو اللہ دے بیٹے نے حضرت خدیجہ دے بیٹے نے حضرت خدیجہ دے بیٹے نے حضرت سیدہ رکیہ سیدہ زینب سیدہ عمر قصوم سیدہ تیب آمان کا جنب مخدومہ کائلہ سیدہ فاطرہ زہرہ پاک دے امام خدیجہ دی ترکھوں بھائی نے بھائی نے بھائی نے ابو اللہ نے ابو اللہ نے ابو اللہ نے حضرت امام حسن فرماندے نے ایک دیر میں نے اپنے مامو ہندر ابو اللہ کیا مامو جی بے کیا دے نانے نو اسامی اسامی کھیٹے دے اسے بھی نانے نو یا پاک ہوتا ہوئے چاہاں لیکن او تو ساڑھا بچپندہ دو ماننا سامن او تو ساڑھی بچپندی آمرا سامن مامو جی میں چاہنا ہوں کہ تُسی میروں میرے نانا دیدہ پاک حلیہ بیان فرماؤ فرماؤ ایک اون پوچھ رہنے حضرت امام حسن پوچھ رہنے اپنی مامو ہند بین ابو اللہ دے پڑھو کہ مامو نہیں تُسی بین حلیہ بیان پڑھو اچھا ہی تے ایک سوال بڑھ دیں کہ حضرت حسن پاک نے اے علیہ دا سوال حضرت ابو بکر کڑھو کیوں نہیں کیتا بولو نا سبحان اللہ حضرت عمر پاک کڑھو کیوں نہیں کیتا حضرت عثمان غنی نے کڑھو کیوں نہیں کیتا حضرت مولا علی نے کڑھو کیوں نہیں کیتا اپنے ابو جی کڑھو پوچھ لیں دے بابا جانی تُسی بچپن میں تضورت کلمہ پڑھے بچپن میں تُسی بچیاں میں کہ بابا ابو بکر تُسی جوان مردانے بچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھے پہلے اسلام لے آئے ہو حضرت عمر پاک کڑھو پوچھ لیں دے عمر تو آڈی دبانتے ہاک چل دے حضرت عثمان کڑھو پوچھ لیں دے عثمان تو اللہ فرشتے بھی آیا کر دے نے تُسی میں نو دس ہو میرے نانے دا حلیہ مبارک کیسا سی حضرت امام حسن فرماندے نے میں یہ سوال اپنے ماموں پڑھو کیتا ہے سوال پڑھو کیتا ہے اپنے ماموں پڑھو سوال پڑھتا ہے نا یہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ جو یہ ساتھ فرمایا ہے میں اپنے ماموں پڑھو اے گال کیوں پوچھیں میں اپنے ماموں پڑھو اے اے گال کیوں پوچھیں فرماندے کانا وصفافت کانا وصفافت کانا وصفافت حضرت عثمہ میں حسن مرزبہ رضی اللہ تعالیٰم ہو آپ فرماندے نے اے حضور نا حلیہ اے نا نا دی دے لکس ونگار نا نا دی دیا ظلفانہ سوال نا 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 دی دیا سوڑیا اے کانا حسن و جمال میں نے اپنے ماموں پڑھو کیوں پوچھیں فرماندے کانا وصفافت کانا کانا ہر بندے اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصی یا جتنی ہوں دیئے میرے ماموں ہند بن ابو آلہ اللہ نے وصفانہ فرمایا سی کہ آپ نے دا حلیہ بیان کردے سن ان بیان کردے سن کہ کمال کردے سن قدر میں تاں واسطے ماموں پڑھو پچھیں تاں واسطے میں ہند بن حالہ پڑھو پچھیں فرماندے جتو میں سوال کی تے کہ ماموں جان میں ہو میرے کریم نانا دا حلیہ مبارک اس جات فرماؤ تے ماموں ہند نے کتنے خونصورت جملے فرمائے بنا کالا نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فقم مفق حسن امام مارہ تکبیر مارہ رسول اللہ مارہ حیدری غاؤسی عام آپ فرمدیں جو اپنے ماموں جان کو حضور تاں مبارک پچھے آنا کہ ماموں جان نے پہلا جملہ فرمایا کرمائاk مفق مند فرمان دینے میں نے میرے ماموں نے دسیا بیٹا حسن تیرے نانے دا حلیہ تے نو کی دسا اللہ نے تیرے نانے نو بہت عظیم شان پڑھایا مفق مندے شان والا اور مفق مندے کئی لوگ اندے نے دنیا بھی طور دے دینی طور دے شان والے لیکن کئی لوگ انہ دیشان نو مندے نہیں انہ دیشان نو مندے نہیں دنیا بھی طور دے بہت بڑے مرتبے تے فائز ہوندے لوگ کی اس نے مرتبے نو او دی وجات نو اور اس نے مقام و مرتبہ نو دلی طور کے تسلیم نہیں کر دے آگ دینے افسر جو ہے سلام تے کرنے نا ساڑھے نارو سینئر جو ہے سلام تے کرنے پر پتہ اس قابل نہیں آپ فرمانے نیت باڑے پاک نانا نو اللہ نے اتنی آلہ سان اطاف فرمایا سی اتنا آلہ مقام اطاف فرمایا سی سان والے بھی سان مفقہ مند تے جیڑا بیک ناسی سونے نشان پہ بیک نائرے سلام تاکبیر اللہ اکتر نارو رسول اللہ 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 کوئی آپ فرما دینے اے حسن مجدبارد당히 اللہ تعالیٰ نہ ہو طواڑے پاک نانے نو اللہ suitcase انتنا جیسان بڑایا سی دیڑا طواڑے نانے دی زیارت کرنا سی وہ دی زبان دے ہی جمبر ہونے سن کہ سب سے اولہ ہو آلہ آلہ نارو رسول اللہ سب سے اولہ ہو آلہ حضرت عباس جو حضور دے چچا بھی نے تے حضور دے غلام بھی ایک دن حضور نے فرمایا چچا تو سی بڑھنے ہو کہ میں عرض کردے نے سونیا عمر میری زیادہ پر بڑھنے تو سی بڑھنے عمر میری زیادہ پر بڑھنے آپ بھی ہوں میں حضور دینات لکھی حضور کا کسیدہ لکھی حضور نے بیان کی تا عرض کی تا سونیا اجازت ہو میں نات پڑھا میں کسیدہ بیان کرا حضور نے فرمایا بیان کر اللہ تیرے مونو سلامت رہے حضور دیا نارتہ پڑھنے والیاں دے مونو سلامت رہے دیرے میں تکنا پڑھا کئی لوگ ایسے نے جیوں دے آئے نہیں ہمیں بچارے ہمیں بھٹ کے رکھے میں بولنا ہے بالکل پتہ نہیں جو قسمہ چاہ کے آئے نہیں جب کوئی خاص مجبوری ہے اسے قسم اٹھائی ہوئے میں مجبور نہیں کردہ جنہیں نہیں اٹھائی وہ نات پڑھے نات پڑھنے نات پڑھنے نات پڑھنے نات پڑھنے نات پڑھنے ہمارا نبی سب سے پالا ہوں آلا ہمارا نبی حضرتِ حمد بنبو آلا فرما دینے اے حسنِ مجھ دبا میں تینوں تیرے پاک نانا دا کس طرح حلیہ بیان کراؤ فرمایا کانا راہ Relo خان اللہ راہیہ تا آگے جا مشب을�でき 거예요 تیرفے تیرے نامے اللہ نے کتنا سونہ tirar زماج جہا کتنا سونہ راہ ساتھ فرمایا سی کتنا سونہ راہ ساتھ فرمایا سی بھود حدود فرما دینے اللہ نے میرے بائی یوسف دا راما ہوسفром جہا تھا فرمایا ہے نا فرمایا اس رنگ میں جی سباہت ہے وہ دمجھ کیئے سباہت ہے اس نے یوسف سبیئے فرمایا اس نے محمد ملیئے اس نے محمد کیئے ملیئے اس نے یوسف سبیئے سبیئے اور سباہت اس نے آکیا جاندے اس روشنی نووے کے اکھاں چودی آجان ایک واری بندہ تکے پھر ویکھنے دی طاقت نہ ہوئے ملیئی اس حسن نوو آکیا جاندے جنہوں بندہ ایک واری بیکھے نا پھر آکھ دروے سوڑے ایک واری پھر دیدار کروا ایک واری پھر مہربانی فرما پھر واقعہ رہے دے زبانِ حالال کے حجرے تھی مسجد آؤ سجد میں میرے علی صالح جدو مادی ہمراہ در ایک واری حضورتہ دیدار کی تے پھر ساری زندگی رو رو کہ آکیا کر دے سنگ حجرے تھی مسجد دے آؤ سجد میں مل مہوری سکے لے دکھاؤ ہم سجدے اوہاں مٹھیاں گالی اللہ اوہاں مٹھیاں گالی اللہ اوہاں مٹھیاں گالی حضرت حضورتہ ہند میں نموحہ نا فرما دینے اے غصر اللہ نے توانے نانے نو اتنا سونا رنگتہ فرمایا سی اتنا سونا رنگتہ فرمایا سی اتنا سونا رنگتہ فرمایا سی ایک باری ویک دا سی پھر ویک دا ہی رہنہ سی اتنا سونا رنگتہ فرمایا سی حضورتی بارگاہ بھی اعرابی آیا اعرابی سندے نے پیٹ نو بندے نو سادہ آجیا بندے نو اعرابی آیا اے حضرت پیر محمد گرم شاہ زیادہ رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے رہے اعرابی نے آکے نہ حضور نو تکیا اعرابی نے آکے حضور نو تکیا حضور نو بیکھیا اچھا یہ جنے شہری لڑکی ہوندے رہے نا شہری لوگ اے بہت زیادہ جندی دل نو بڑا چرکا جا کے ساتھا اے نو اللہ نے بس فتا سمایا ہوندے اس حوالے نا کبڑے نہیں ہوندے انہی باگیں دنیا داری اندر سہری تیز بھی ہوندان پھلا جاندے لیکن اس حوالے نا کہ اے بکدے نہیں کسے ہوندے بہت دیر نا جا کے ساتھا ہوندے نا اعرابی آیا نا اعرابی نے حضور نو تکیا اے تو ویک دا گیا نا پھر ویک نے آئی پھر نظر آٹکا لیں گے نظر آٹکا نہیں اے نظر آٹکا کی ہی نے ٹک ٹکی راکے ہوئے کھڑ لگ پہ آنا کور کسے بندے نے میں محبت نہ جملہ جناب کے ذوق باستے ملا رہے ہوں کس نے پچیا ہوئے گا آپ یہ کی پیاں تک دیں کی پیاں تک دیں جو دوں گال کی دینا تھی کور روح کھڑی سی میرہ نشاہ اور روح مبارک سی پھر میرہ نشاہ دی آپ نے کچھ آنا پچھن والے نے کی تک دیں پیاں جواب آپ نے کچھ آنا آپ نے فرمایا اس صورت نومے جانا کھا اس صورت نومے جانا کھا جانا کھا جانا کھا سچ آنکھوں نے رف دی میں شانا کھا اس شان تھی شانا کھا سب بڑیاں سوالہ رحمت حضور پیر محمد کرم شاہ نظرہ جھکا کے ماں ارہا پینے پھنٹونے ساتھا نمیدہ جانا کھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولو حسن بے مثال بے کے آمنا دلال بے کے سونے آدھے آر جھٹ گئے آقادہ جمال بے کے آقادہ جمال بے کے حسن بے مثال بے کے بھولو حسن بے نا دلال بے کے حضرت ہند بے نبو اللہ اللہ ہم دا علیہ بے آپ فرما رہے نہیں فرمایا حضور اللہ رنگ مبارک بڑا سونا پھر آئے حضور نا قد مبارک بے آپ کرنے لی فرما دے نا قد مبارک بہت زیادہ لمبا سی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے دیڑا قد مبارک عطا فرمایا پھر آئے حضور نا قد مبارک بہت زیادہ لمبا سی بیا نہیں حضور درمیانے قد مبارک دے ساتھ لیکن علماء نے لکھی ہے کہ حضور دے قد مبارک اندر ہوئے اللہ نے ایک کوئی جزا رکھ لیا عام طورتی امدائے پہ ایک کوئے درمیانے قدہ بندہ ایک کوئے لمبے قدہ بندہ راڑ کے کھڑوں سے سیر اچھاکتا ہوں بولو انہوں نے ہاں لنگ در آڑے ہو اور ہی دجھے بولی لمبے قدہ بولو لمبے قدہ بانا ہے درمیان نہیں قدہ بانا ہوئے ایک لمبے قدہ ہوئے لیکن تیرے میرے پاک نبی دیشان اللہ نے کتنی بلان فرمائی یادو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ تشریف لے ہم دے سن اگر حضور دے نار کوئی لمبے قد بانا بندہ آنکے کھڑا ہو جاندہ سی اللہ دی غیرتنوے بات گبارہ نہیں کسے دا سر پاک نبی دے سر مبارک کو اچھا ہوئے او دوں حضور دے قد مبارک دا اے موجزہ ظاہر ہوندہ سی کہ بے شک قد مبارک حضور دا درمیانہ سی لیکن اس وقت سر مبارک حضور دا اچھا ہو سارے اونچوں سے اچھا جسے سمجھئے سارے اونچوں سے اچھا جسے سمجھئے بلو سارے اونچوں سے اچھا جسے سمجھئے اے اسے اونچے سمجھا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا نا ہمارا نبی سب سے پانا ہمارا نبی سب سے پانا ہمارا نبی آپ نے ہونے یہ مبارک نہیں چونتی بات عرض کر کے میں آپ طرف دون سمجھ رہے ہیں اس واسطے اس واسطے آدمشکار گالتاں پہ اچھڑ داں میں پتا لگے میں حضور نال کسنا کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے کسی شہر سکھا کے پھر واپس رو لے جائے پھر اوچاندہ میں چھکی اگر میں خاماتے سے ہمارا نبی سورگے سننا ہوئے کو سرگ میں تیاری ہیں میں نے بھی پتہ لگے میں کیا نا کہ پیار ہے حضور دہ حسن خوننے دا اور حضور دہ حلیہ مبارک خوننے دا اس طرح اگلہ حضور دہ حلیہ مبارک بیان کر دیئے فرمادہ نے حضور دہ سر مبارک فرمادہ نے ایسا سنی کہ حضور دہ جسم مبارک نہ روح عام طورتی سر جتنا ہوئے بعض لوگوں دہ جسم چھوٹے ہوں دے سیر موٹے ہوں دے کہیں لوگاں دے جسم موٹے سے سیر چھوٹے ہوتے نے برمادہ نے حضور دہ جسم مبارک سی درمیانا خوبصورت شانے کیسے سن محقہ نرز کرانگا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنہ اعظم نشرہ دے کتنی خوبصورت وہ لکیر اور خط بندہ سی جڑا حضور دی آپ مبارک پہ جانتا ہے یہ چیزہ انسانہ محقہ نرز کرانگا جنہوں محبت ہوئے آپ کو تو سمات کر لے حضور دے قد مبارک اور جسم مبارک تی نسبت اللہ نے حضور دے سرداری تی نشانی تی ایسا دے پنجابی سادے روح پی آب دے سردارہ دے اللہ حضور دے سرداری عطا فرمائی ہے نا کائنات دے سردار دے حضور دے سرداری اللہ نے عطا فرمائی میں بڑے اختصار کار جو آیت مبارک پڑی ہے جو عروف مقتعاد دی تناول کیتی ہے اس زمن اندر سید یعجی آزہ حضرت دے منفوس مبارک پہرز کر کے اپنی گفتگو نے سمیٹ رہا وہاں مسلم مبارک اور حضور دا حلیہ مبارک لوگا نے بیان کی تے میرے آلہ حضرت قرم سے نے پچھیا حضور تسی بھی بڑے حسان الہندو پانو بھی اللہ نے بڑا کلم چھو زور دیتے دلوچ عشق دیتے زبان تے پیان دیتے تسی بھی حضور دا حلیہ تے بیان کرو آپ فرمائی نے تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا حضور دا حلیہ ذکرے پچھڑوالا پچھڑے حضور کتے ذکرے آپ نے سورہ مریم نے دلوت فرمائی فرمائی اقلاب ہاں یا عیر سمار مرد کردے سونے یہ تے حروفیں مقطعات نہیں یہ تے حروفیں مقطعات نہیں یہ تے سورتا دے فرمائی چندے نے اے نا دا کسے نو پتے ہی نہیں آپ نے فرمایا سچی گالے کسے نو نہیں پتا یہ تے سرکار راضی ہو جان primitive آپ فرمادے نے کاف نے حضور دی chats ظلفان کاف نے کی بولو حضور دی hero ظلفان مبارک فرمادے نے ہاے حضور دا مو مبارک اوپر والا اوپر والا اوپر والا اے درمیان چو لکیر بڑھ دیو کہ ہاے دیری پی挺 آپ فرمادے نے ہاے حضور دا دا ہن مبارک اور جا فرمادے نے حضور د امرو مبارک عائر فرمادے نے حضورتی کاف مبارک سعاد فرمانے نے حضورتی ایسارا جوڑوں سے حضورت دولیانی سے کی میرے آلہ حضورت عظیم اور برکل فرمانے کاف قیسو آتا یا ابرو آنکھ عین سعاد کاف قیسو آتا یا ابرو آنکھ عین سعاد کاف آیا عین سعاد ان کا چہرہ نور کاف آیا یا ایم سعاد ہے ان کا چہرہ نور کاف آیا اللہ حضورت نے عزتا عظمتا سننے سمجھنے اور یاد رکھنے لی توفیق نصیب فرمائے بہرحال میری پھر بھی یہی گزارہ سے کہ اس کڑے وقت اندر اس طرف توجہ دی ضرورت دے میرے نوجوان بھائی جنہ دیا موبائلہ اندر گنیاں فلمان دے سین نے گندے گانے نے اور دیگر گلازتانہ بھرے موبائل نے خدا رہا اس وقت اندر سملو اور اپنیا موبائلہ اندر حضورت پیار دے کی ایت پر ہوو حضورت نے پاکی داناتا حضورت نے ذات درود و سلام اور عادت بناو عادت بناو زیادہ نہیں تے کم از کم دن میں سو بارے ضرور سری پڑو ضرور درود پاک پڑو